اہلیان علاقہ کے مطابق عاشق حسین پہلے بھی اس قسم کی وارداتوں میں ملوث رہا اور اس دن بھی لوگوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیتا رہا ہماریان علاقہ کے مطابق عاشق حسین پہلے لڑایی لڑایی نی آیا ہے بول دے وہ نہیں سانو کوا را ہوں دے نہیں سی بول دا ہے جنہا بارالے نے پالیا جی بڑے ہیں لڑے ہیں لڑے ہیں لڑے ہیں لڑے ہیں وہ نے بہت بڑی زیاستی کی تھی تھی خون خون سی مغز بھی چاری دا باہر نکلے آبیا سی اکھاں سزا بن گیا اکھاں ہی اکھاں ہی ہوتی ہیں بچاردیاں باہر آگیاں سینگیں گے موکے دے جنہاں کے بیخے آیا جنہاں بودھوں سر اس بکتہ تھے جدو ہوتا مارکتے ہیں ہاتھ نے پاچ گیا نا تاہی پیر انو تھا گیا مجھ پانی پایا لیکن اس ٹاہاں ختم ہو چکا تھا سیوکے اسے پوری دور پہ ہوتے پر شک کیا گیا تھا ہاں جی بالکلا ایسا مسوس ہو رہا تھا کہ اس کی جان بچ ستھی نہیں سر اکساہ انو لیا باس ہو دے باہاں گھٹی جب آیا تو ختم ہو گیا تھا ہاں جی تو آپ نے پہ چکا کہ وہ کتنے لوگ تھے جو یہ سرانہاں سر آہین تو ایک وہ پراہاں سکھے تھے کہ کو بچا میک ہے باس کو ہورنہاں جی دو ہاں آہی آتھے پہنچے ہیں وہ ناسنے ہوں اس کے سارے ہاں جی تو کیا کنڈیشن کیا تھی جسٹیickا سر ایسرا کوم دا ہے جیتنا کوئی بیڑیاں نے کوم دا پیا سر اپاہ مریہا سی ہو پتھروں پڑے دے تنا فڑی آتھ چاہی گا مکتول کے دیگر بھائیوں کے مطابق جائدات پہلے ہی تقسیم ہو چکی تھی اور بھائیوں میں کسی قسم کا کوئی تنازعہ بھی نہیں تھا جیدیہا لیدہ لیدہ محباب نے کر دی تھی بغیر وجہ کے اس کو بہت ظلم کی ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے نہیں دیکھے اس نے وہ آرمی کا ملازم تھا اس نے لٹائرمنٹ بھی ہمارے چوہوں کے چار بھائی ہیں چوہوں کے نام پر لگائی سکے بھائی تھے یہ دونوں یہ جو بڑا بھائی حذر تھا ان کا یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسا تعاون ہوگا یہ ساری جتنی برادری ہے نا گونگ کی جتنے ریالیٹی میں سب کے ساتھ اتنا اچھا پیار محبت تھا کہ کوئی بندہ اس پر کسی طرح کا کوئی گلہ نہیں کر سکتا پوری برادری کو پورے خاندانوں کو سب کو ملنے والا یہ انسان تھا یہ جو عاشق سہن ہے ان کے اوپر اس نے بچوں کی طرح پالے ہیں یہ اور جتنا ظلم اس نے کر دی ہے نا یہ ساری زندگی معاف کرنے والا انسان نہیں ہے میری نظر میں تو یہ معاف کرنے والا اگر کوئی انسان اس کو معاف کرتا ہے نا میں کہتا ہوں وہ دوز کی ہے اس کو کبھی زندگی میں معاف نہیں کرنا چاہیے نہیں معاف کرنا چاہیے بھائی ہو چاہے یہ بھائیوں والا رشتہ رہ گیا ابھی پھون گیا ہے پھر وہ فوجی بھو مار چڑھے آشکلے یہ نہ پتا اہلیان علاقہ کے مطابق چونکہ سات سات مکان ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کی بھینسیں گھر بدل لیا کرتی تھی اور دوسرے کے گھر چلی جاتی تھی اگر محمد اظہر کی بھینس محمد آشک کے گھر جاتی آشک کو یہ برا لگتا اور وہ اظہر کو گالم گلوچ کرتا اور آگ بگولا ہو جاتا ان کا کوئی یہ بھینس کھول گی ادھر چلی گئی انہوں نے کہا یہ کیوں آگیا انہوں نے دنڈے مہار کے ادھر کار گئی انہوں نے دنڈے مہار کے باس اے یہ باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے مکتول کے لواہکین نے آشک حسین اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ملازم کو پہچانا اور نومینیٹ کیا نامزد کیا لیکن اس کے باوجود دو افراد ابھی تک نامعلوم ہی ہیں جنہوں نے اس کے بیٹے اور بیوی کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی موقع پا کر جب انہوں نے وار کیا وہاں پر موجود لوگوں نے شور مچایا اور وہ موقع سے فراد ہو گئے دو اوہ ناملوم ہی ہیں وہ بچے آنڈے مینی سے آنڈا بچے دسیاں دو بچے بندیاں جاندا ایک اتھو اپنے چاچے نو دیکھے اکجلے نالوں سے منڈا ہی جانا ہی جانا ہی ہیں و دو نو جانا دو دوسرے واندہ بھی میں سامنے اور پھر پشان ساکرنوں محلے میں خوف کا بھی محول ہوگا خوف ہے جی بڑا خوف ہے براست ہے مدعی ہے انہوں نے بے کہ آر بندے دیں آنسو جاندے ساں کہ فوجی حضر مر گیا وہ دا یہ ناس لاکھ سی اے لے مالا کیا چاہتے ہیں کہ مرنے والا تو مرگے اب کیا ہونا چاہتے ہیں یہ سزایاں موت ہی ہونی چاہی دی ہے یہ ہو جہے بندے نو تے چھڑنا نہیں چاہی دا بے لکل نہیں چھڑنا چاہی دا کہ فوجی صاحب اتنی پیریشی پر میں نا پیارا ہے جو دا ہار بندے نایتوں جنہیں مننگنا نا آنو چاہ پانی تو بغیر انہوں نے جانے گی دیتا چھوٹے بچینوں ہیں تھے جو دو تین چکر خود دے ادھر جاندے ہیں بچینوں مارنا چھوٹا بچے دے رہا فوجی صاحب انہوں نے سر مالے والے پہلا تو کوئی ادھرہ پانداز پاندرا آدمی کھڑے تھے ادھرہ انہوں نے پانی پانے ہوا میں نے اپنے بھی بھی پر کہا ہے ایک اپنے بھی بھی کسی آرکان ہے اب ہم نے پانچے بندے فرمائے لگیاں پہتاں ناچا دفعا ہو جاں پہر آئیوں فوجیسان اٹھا ہے پہر ہوتا ہے پہر ہوتا ہے پتہ نہیں جناب کے ہوتا ہے اتنا بے خوف ہو کئے اس نے مارے ہوتا ہے اس نے ہم سے بات کرنے کی چھوڑا بھی اس سے کوئی بات ہی کر لیں محبت نہیں جناب ہے یہ ہمارے جو شریکہ براری پھر سارے کٹھے ہوگے تھے وہ چاچا کہتا تھا میرے سیتھے اور لاؤ زمان داری انہوں نے انہوں نے بڑا جنازہ آیا کہ ہاں تھے باتیز بھی شاڑ کے لاؤ اور پورے جنازہ آیاں اسے تھے پورے قبضتان جی دنیا نہیں آ رہی وہ اسیب اور وہ لڑکا اور دور چار لڑکے یہ سارے محلے نے ادھر دیکھا ایک بندے نے دیکھا سارے محلے نے ادھر دیکھا ایک بندہ ایک بندے کو کیسے گرا سکتا ہے اتنی جلدی گرا کہ اس کے سر پہ انٹے دس بارہ پندرہ انٹے کیسے مارے گا کوئی اب نہیں مار سکتا ہے اتنی طاقت میں وہ نہیں تھا وہ دونے سیم وہ بڑا بھائی تھا وہ اس سے زیادہ فٹ تھا آرمی کا ملازم تھا وہ وہ کبھی بھی نہیں اس سے گرتا تھا جتنا مردی یہ کوشش کرتا ہے یہ چار بندوں کا کام ہے چار بندوں نے اسے مارا ہے ٹھیک ہے حسیب ہے اور عاشق سہن ہے جو دو باقی ہیں ناملوں میں وہ ان کو نہ میں جانتا ہوں نہ یہ بچے جانتے ہیں باجی اوپر تھی اور یہ سارے بچے جب وہ بندے سامنے آ جائیں گے یہ پہچان کر سکتے ہیں اپنے ذرائع سے ہم بھی پتہ کر رہے ہیں کہ کون ہے وہ لیکن بچے کے ایک چیز کی شناخت ہے اس بندے کے کان میں مندری تھی بچے نے اس چیز کی شناخت مجھے تھوڑی دیر پہلے بھی بتائی اور دو دن پہلے بھی بتایا تھا نائی انشاء اللہ یہ تین بچےوں کا آسرا بنایں گے ہم اس کا کوئی آسرا نہیں ہے کبھی زندگی میں کچے سوڑے کا محصم آسریں گے نائی انشاءاللہ کوئی سوڑ بھی نہیں ہے اگر اس کی بچے چھوٹے ہیں تو بچے تو اس کو بھی چھوٹے ہیں نائی اس کچھ چھوٹے ہیں تو اس کا ذلم بسکر پڑا ہے اس کی بیوی دیکھ رہی تھی اگر اس کو ساتھ ہوتا تو بیوی گا آگے اوکشڑا دیتی کس نے کنا دی مامو کا بیٹا تھا جس کے پاس کیا ہے وہ اس کا دوست بھی تھا مامو کا بیٹا بھی تھا وہ پہلے بھی کٹھی رہتے تھے اس کے ساتھ اپناہ دیو کالدہ گرفتار ہویا چلو ساٹھ تا دی پہلی نالی کام ہو گیا ہی یہ تو ایک بندے دی ہے کہ ساٹھ تا سرچ ماری جائے اٹھ ماری جائے لیکن بعد ویچ مارن دا انسان نے یہ دہرے چپا رہی مردہ کو بھی مارتا گیا یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم لے کر جا رہے تھے لے کر جانا تو تھا لیکن وہ یہاں ہی ڈیٹھ ہوگی اس کی مردہ آلہ تھی اس ٹائم میں اس کو اٹھا کے لے کے جانے کا کوئی مقصد ہی پلیس تاہمان کر رہی ہے پلیس نے اس ساتھ تک تاہمان کیا کہ وہ پیش ہو گیا بس پلیس نے کہا تاہمان کرنا ابھی یہ کہ جو لڑکا حسیب ہے پلیس اس کو پکڑے ٹھیک ہے باقی جو دو لڑکے ہیں اس کو ہم پتہ کروا رہے ہیں اپنے طریقے سے ان کو ہم نامزد کریں گے انشاءاللہ لواہکین کی نشاندہی پر پولیس نے ملزم عاشق حسین کو گرفتار کر لیا اور اس نے اپنا اقبال جرم بھی کیا موسیقی 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 مسجد آلے چونگ دے ویجنہ نمبو خوتی لگی سب جی آلی او دکا ہمیں نمبو لے انگیاں جو دو میں گیاں اونا دکانتے ہوتا مڈا بیٹھا ہی نکا میرے سکے پر آدھا جرا فوت ہو گئے واپسی جو میں دو میرا پر آوی دے دا مڈا بی چھوٹا جرا ویج کارلا وہ دکانتے ہوتے سن وہ میرے twitter ہے گا میں نے میری بام روڑیا جی میں نے mnie سن لگا جناب او د دکان دے و رو ہوتا ہوتا پانساد پینкольowiąنار جی پھنی توید پھڑکے دے میڈے ماریi میاں جناب پس یا کہتے دکھیج میں نے سن لگا دو جی فیرے لگا بن دارابین بھلے اوہو یہٹ پھڑکے میں جناب وہ دے ماری ہے وہ دے چھوٹ اندگی پہ ہے یہ جو ا liver spiteوں نے پھر ماری گے پھر موتوں نہ سکے ہیں موسیقی اپنے دیگر ساتھیوں کے قتل میں ملوث نہ ہونے کے ساتھ ساتھ شرمندگی کا اظہار بھی عاشق حسین کرتا رہا ہے حسیب کون ہے مجھے یہ گھتا ہے حسیب میرا نوکر اسی جی وہ بچہ ہے جی اٹھا نوہ سالہ تھا آٹھ نو سار کا لڑکہ ہے جی اس کے مطلق ہے کہ اس نے جناب ٹانگیں پکٹے دکی ہیں اور تم ہیٹوں کو بھار کرتے لئے سار یہ میرا پراہ جو فاوتو ہے ایدہ لڑکا وڈا یہ حسیب جنہیں دو میں بار ڈنگنا گولنے جی جناب وہ نہیں نا دو میں پراہ لڑے ہیں جی بے شک رانو مان لیلو مسجد چلے جو جڑا نے آن دیوں میں دے دینا نہیں کام تو تم نے بلکو مسجد والا کی گئے اور تمہیں اس پہ کوئی آوارڈ بھی ملنا چاہیے کہ بھائی کی جان لے لیا اور تم اب بھی بھی مسجد کا نام لے رہے ہو مسلمان ہو جی کیا اسلام یہ دست دیتا ہے کہ بھائی کو قتل کر دو نہیں بہت زیادہ پشتا ہے کبھی یہ جن میں آئے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی بہت افسوس ہے جی ہمیں بہت سا ملوم ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے پاس صلاح کے لئے بھی لوگ آئیں گے اگر صلاح والا مسئلہ نہیں چلا تو پھر دڑکیاں بھی لگیں گی تمکیاں بھی لگیں گی لیکن ہم انشاءاللہ ہر چیز کو برداشت کریں گے اور انصاف آخری دم تک مانگتے رہیں گے قسم سے دو میں پراہ لڑے ہیں کبھی ویس آڑوں گئے دریندیاں سارجیں کسے نہ لڑے ہی نہیں کسے ملیدار نہیں لڑے کبھی بار نہیں لڑے کوئی لانا دینے نے آئی تا کر کیا نہ لڑے ہو یہ دے جو اس جام آر جی دے دیا کسے نہ لڑے آئی تا میں آجا دیں گا یہاں انہوں نے عمر دیکھایا دے جاں فانسی میرے دیل نو پیر سکونوں دے میں نکے نکے لے کرے کتے کتے تک کھانے نہیں بس ہے یہ لوگر نانے میرے دیل نو پیر سکونوں دے نپڑے ظلم نام آرے ہیں وہاں پڑا آسے کوئی دشمن نہیں سے دھانا شادرہ کی حدود میں پیش آنے والا یہ واقعہ صفاقی درندگی اور انسانیت سوز واقعہ تھا جس میں سکے بھائی نے سکے بھائی کو قتل کیا اور یہ واقعہ ممولی تنازع پہ ہوا موسیقی